مرزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا دورہ فشاور باجوڑ خودکش دھماکے اور انصلاد دیشویت گردی کے اقدامات کے حوالے سے بری فینگ سی ایم ایچ میں زخمیوں کی آیادت بھی کی کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ہماری سرزمین بہت سی مادنیات سے مالا مال ہے بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں چھپے خزانوں کی دریافت کریں سرمایہ کار دوز نظام کو یقینی بنائیں گے مادنیاتی پراجیکٹس عوام کی ترقی کا زینہ ہے آمن اور خوشحالے کے راستے پر غامزن رہنا ہی استقامت کو ظاہر کرتا ہے ہماری معشورتی ذمہ داری ہے کہ ملک ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا کریں آرمی چیف کا پاکستان منورل سامٹ سے خطاب جنرل آسیم منیر نے سعودی مائننگ منسٹر انجینئر خالد بن سالے اور دیگر سرمایہ کاروں کا شکریہ بھی ادا کیا جنگ مسائل کا حل نہیں ہمسایہ ملک سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں مگر شرط یہ ہے کہ ہمسایہ بھی سنجیدہ معاملات میز پر بیٹھ کر حل کرنے کے لئے تیار ہو ہمیں اپنے وسائل عوامی مفاد پر خرچ کرنا ہوں گے منورل سامٹ کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے وسیر عاصم شہباز شریف کا پاکستان منورل سامٹ سے خطاب ہم بروقت الیکشن کے لئے بروقت حکومت چھوڑ رہے ہیں باجوڑ واقعہ ایک قومی سانحہ ہے سیاسی عمل پر یقین رکھتے ہیں ہمارے کارکن پر آسم ہے دلیل کی بنیاد پر یہ جنگ جیتیں گے بے گناہ مسلمانوں کا خون بہانے والوں کو شرمانی چاہیے کارکن پر ام رہیں ہم نے دہشتگردی کا جواب دہشتگردی کے انداز میں نہیں دینا جنہوں نے حملہ کیا انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے امیر جی یو آئے مولانا فرسو رحمان کی پشاور میں گفتگو حکومت کا مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام پر پیٹرل بوم حملہ پیٹرل انیس روپے پچانوے پیسے فی لیٹر مہنگا نئی قیمت دو سو بہتر روپے پچانوے پیسے ہو گئی آئیس پی ڈیزل کے قیمت انیس روپے نوے پیسے بڑھا دی گئی نئی قیمت دو سو تہتر روپے چالیس پیسے فی لیٹر مقرر توشہ خانہ کیس میں اسلامباد ہائر کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست سمات کے لیے مقرر سپریم کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر تین رکنی بینچ تشکیل دے دیا تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب کے بائی سرکان کو پارٹی سے نکال دیا سابق وسیریالہ پنجاب عثمان بستار سابق ایمینس سردار محمد خان لغاری اور سابق وفاقی ورسیر مقدوم خسرو وقتیار کی بنیادی رکنیت ختم جاوید اختر انساری فاروق آسم ملک اور محمد اختر ملک بھی پارٹی سے فارغ سیکریٹری جنرل عمر ایوب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا